کہ اب الفضل نے اپنی شجاعت کو دبا دیا حکم امام حسین پر ہم اپنے ایگو کو نہیں دبا پا رہے حکم امام زمانہ کی اوپر تو پھر کس بات کا شابان سے کوئی ہم نے درس حاصل نہیں کیا ایک ٹریڈیشن ہے ایک ٹرینڈ ہے ایک بھیڑ چال ہے جو چلی جا رہی ہے نعوذ باللہ من ظالک اور ہم آئمہ اتحار کے جو دن ہیں ان کا بھی استفادہ نہیں کر رہے بلکہ ان کو بھی بدنام کر رہے ہیں دوسری لفظوں میں امام کے جو دن ہوتے ہیں ان میں سے تو کردار سازی ہوئی جائیے لوگوں کے آدات و اتوار ٹھیک ہونے چاہیے ان کو آئمہ اتحار کے فرامین کی روشنی میں نیک بنانا چاہیے اب آجائیے ہم حضرت سجاد کے لائف اسٹائل سے کیا سیکھ رہے ہیں آیا عبادت ہم کر رہے ہیں جو امام کی خواہش تھی جس وجہ سے زین العابدین تھے آیا سجدے ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے امام سجاد اور عابد تھے کیا سبر ہم کر رہے ہیں جس وجہ سے امام کو سابر امام کہا گیا کیا وہ عمل سالح ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے امام عبد سالح تھے کیا شام غریبہ میں امام زمانہ میں نے نماز مغرب و عشاء وقت پہ نہیں پڑی ہے کیا زور و اثر امام نے آشور کے دن وقت پہ نہیں پڑی ہے اتنی بڑی مسئیبتوں کے باوجود اگر امام نے ہر نماز وقت پہ پڑی ہے تو ہمیں تو کوئی مسئیبت ہی نہیں ہے ہم جانبوچ کے نمازوں کو ڈلے کر رہے ہیں ہم نے اپنے امام سے چوتھے امام سے رسالت الحقوق کتنے لوگوں نے پڑھا اور اس پر عمل کیا ہے ایک حق ہے اس میں آنکھ کا ایک حق ہے کان کا باپ کا ماں کا بھائی کا بہن کا رشتہ داروں کا استاد کا شاگرد کا کلاس فیلوں کا ہم نے کتنے حقوق ہیں پچاس جو حقوق ہیں ان میں سے کتنے نمبر لے کر ہم پاس ہوئے ہیں کوئی پتہ تو چلے ریعتی پاس بھی ہم ہوئے ہیں یا نہیں پچاس میں سے کیا کسی نے دس حقوق بھی ادا کی ہیں کیا ماں باپ کے وہ حقوق ہم ادا کر رہے ہیں جو ان کے مرنے کے بعد بھی ہماری گردن پہ ہوتے ہیں کیا ہم اپنے اہل خانہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں کیا ہماری بہنیں بیٹیاں اپنے شہروں کے حقوق ادا کر رہی ہیں کیا اپنی اولاد کے حقوق وہ ادا کر رہی ہیں جو تربیت کے حقوق ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ امام پاک نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی تربیت میں ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ یہ جو آج پیام شابان کا یہ خطبہ ہے اس کو آپ اپنے ازہانِ آلیہ میں محفوظ فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہمارے سارے بھائی بہنوں کو وقت پہ آنے کی توفیق دے خاص طور پر ان جوان بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ بوڑوں کے راستے پہ نہیں چلا ہے جو لیٹ آ رہے ہیں ورنہ چاہیے تھا ابتدا سے یہ ریکارڈ ہوتا خطبہ یہ اس قابل تھا کہ پوری دنیا اس خطبے کو دیکھے کیونکہ ہمیں یہ دیکھ رہا ہے کہ شابان آیا اور گزر گیا ہم نے کیا حاصل کیا اتنی بڑی ہستیاں آئیں عرش والوں نے آ کر خان نیاز حسین سے شفا پالی اور ہم اندر کی منافقتوں کو ختم نہیں کر سکے تو پھر ہم نے امام حسین سے کیا سیکھا ہے اس جشن سے ہم نے کیا حاصل کیا ہے اگر ہم نمازی نہیں بن سکے ہم روزہ دار نہیں بن سکے ہم قاری قرآن نہیں بن سکے ہم عبادت نہیں کر سکے یا ہم سجدے نہیں کر پا رہے تو ہم نے پھر کیا سیکھا ہے یہ دراصل جو میسیج ہے وہ یہ ہے اس کو ذرا توجہ سے سن لیے اسی طریقے سے اس میں حضرت قاسم کی ولادت ہے جیسے کل کا دن گزرا ہے حضرت قاسم سے ہم نے کیا سیکھا ہے حضرت قاسم کی جو وفا ہے اپنے چچا کے ساتھ یا جس طریقے سے جوامردی سے یہ تیرہ سال کا بچہ لڑا ہے کہ رکابوں میں سے پاؤں نکل نکل جاتے تھے مگر بربر کے حملے کرتے تھے اور میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ علی اکبر نے اور قاسم نے اس لیے بھی بربر کے حملے کیے کہ جب حسین ابن علی نکلے تو ان کے سارے حوصلے پست ہو چکے ہو امام کا کتنا خیال تھا وہ اپنے چچا کا اپنے بابا کا قاسم اکبر کو کتنا خیال تھا ہم ان دنوں سے کیا سیکھ رہے ہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اس شہزادے نے ایسار پیش کیا قربانی پیش کی ہے کس طریقے سے وہ شہزادہ لڑا ہے سب سے زیادہ جس شہزادے نے حملے کیے ہیں وہ علی اکبر ہے آل محمد میں سے بنی حاشب میں سے اور اس کی وجہ بھی میان کرتے ہیں کہ حضرت علی اکبر بار بار یہ کہتے تھے کہ میں تمہاری حمدوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بابا کو جہاد میں تکلیف نہ ہو اب ذرا غور فرمائیں اس تربیت سے ہمارے جوان کتنا حاصل کر رہے ہیں عمل کتنا حاصل کر رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے باب کے لیے راحت کا سبب بننے کے لیے قربانی دیں کہ میرے باپ کو تکلیف نہ ہو یا میری ماں کو تکلیف نہ ہو پیرینٹس کا کتنا خیال علی اکبر علیہ السلام کی سیرت سے لیلت البراہت آ رہی ہے ہر سال آتی ہے آ کے گزر جاتی ہے آیا ہم نے براہت من النار کے سیٹیفکیٹ لے لیا ہے آیا ہم شب براہت کے اندر جا کر نمازیں پڑھ کے اگلے دن کا روزہ رکھ کے اللہ سے اپنے علیہ جہنم حرام کرا چکے ہیں تو ان ساری تاریخوں کا ایک ایجنڈا ہے بھیڑ چال کے طور پر منانے کا کوئی حکم نہیں ہے اس میں تو ڈیلی بیسس پہ سیکھنا ہے ڈیلی ہمارے امام فرماتے ہیں جس کے دو دن برابر ہیں ان کو کہہ دو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے ہمارا شیعہ کبھی دو دن برابر نہیں رکھتا ہمارے شیعہ ہر روز نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں بنائیاں ختم ہوتی رہتی ہیں اگر ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں ہم نے شابان سے کچھ نہیں سیکھا ہے رمضان بھی آ جائے دس آ جائے بیس آ جائے کچھ سیکھیں گے نہیں یہ شابان دراصل ٹریننگ کا مہینہ ہے آمادہ ہونے کا مہینہ ہے رمضان کے لیے اسی لیے حکم ہے کہ اس میں ذرا ریہرسل کر لیں پریکٹس کر لیں نمازیں پڑھنے کی بھی روزے رکھنے کی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں میرے احباب جو کہتے ہیں ہم بیمار ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ بیمار ہیں تو کم از کم دروت پڑھ لیں کم از کم آپ قرآن پڑھ لیں شابان کے اندر دو تین خط میں قرآن کر لیں روزہ نہیں آپ رکھ سکتے ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو کم از کم نمازیں تو پڑھ سکتے ہیں اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے تو پڑھ سکتے ہیں سنتی نمازیں تو ویسے بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں سنتی کھڑے ہو کے پڑھیں یا بیٹھ کے اس میں آپ کو آپشن ہے تو یہ چیزیں جو آج میں ارز کر رہا ہوں کہ شابان سے ہم نے کیا سکھا ہے شابان دراصل ہمیں سکھانے کے لیے ہے یہ ہستیاں ہمیں سکھانے کے لیے امام زمانہ کی ولادت یہاں آ رہی ہے امام زمانہ علیہ السلام سے ہم نے کیا سکھا ہے زمانے کے امام ہیں وقت کے امام ہیں اور ہم بالکل وقت کے پابند نہیں ہیں کب آخر ہم سکھیں گے امام علیہ السلام کی گاری چلی جائے گی اور ہم اسٹیشن پہ مو تکتے رہ جائیں گے امام تو ٹائم پہ آئیں گے ٹائم پہ چلے جائیں گے یہ ذہن میں رکھ لیجئے اگر ہم اللہ کی نماز میں ٹائم پہ نہیں آ رہے ہیں ان کے فرامین کو فالو کرتے ہوئے اہلِ بیعت کے پروگرام میں ٹائم پہ نہیں آ رہے ہیں تو پھر ہم نے ٹائم کے امام سے کچھ نہیں سکھا ہے ایک چینج کرنی چاہیے تبدیلی کرنی چاہیے بندے کو چاہیے کہ وہ ایک دم اپنے آپ کو چینج کر دے تبدیل کر دے اور ہر روز نہیں تو کم از کم جمعہ کے دن تو یہ عہد کر کے جائے کہ یا اللہ آج تک جو پرابلم میں سن رہا ہوں میرے اندر جو بھی خامی تھی آج کے بعد میں اس کو دور کر دوں گا ابھی یہ سورہ حجرات کی میں نے تفسیر بیان کی تھی بحمد اللہ سب سے کم مجمع اس میں تھا دن بدن مجمع جو درس قرآن کا ہے وہ گھڑتا جا رہا ہے اس لیے کہ کئی طاقتیں لگی ہوئی ہیں درس قرآن کے خلاف میں بھی بچہ تو نہیں ہوں میں بھی سمجھتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالی ان طاقتوں کو کمزور کرے اور اللہ تعالی میرے بہن بھائیوں کو درس بڑھنے کی توفیق دے اگر وہ ایک درس سن لے کوئی میرے بھائی بڑے بڑے چھوٹے سب بہنیں بیٹھی ہیں خدا کی قسم زندگی میں گناہ کرنے کا سوچے بھی نہیں صرف ایک جو سورہ حجرات کا درس میں نے پچاس منٹ کا دیا ہے سورہ حجرات بھری ہوئی ہے اخلاقیات سے غیبت کے خلاف سورہ حجرات میں کہا گیا تحمد کے خلاف سورہ حجرات میں کہا گیا نمامی کے خلاف سورہ حجرات میں کہا گیا نکنیم سے پکارنے کے خلاف سورہ حجرات میں درس دیا گیا ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے خلاف سورہ حجرات میں درس دیا گیا سورہ حجرات اخلاقیات کا مجموعہ ہے مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے ایک صاحب تھے پچپن سال ان کی عمر تھی اس وقت میں تھا تقریباً تیئیس سال کا میں قم میں پڑھاتا تھا وہ زمانے میں تیئیس سال کا تھا اور وہ پچپن پلس کے تھے چھپن کے رہوں گے سارے پچپن کے ایک بڑا سا آدمی داری اس نے رکھی ہوئی تھی اور وہ میرے درس میں آکے بیٹھ گیا کوئی معصومہ قم میں درس ہوتا تھا درس کے بعد مجھے ملا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے استاد سخابت حسین کو ملنا تو میں نے بھی ذرا تفریح لی میں نے کہا بھئی کیا کچھ پیسہ لائے ہو کیا کام ہے کہہ لے کیا وہ پیسہ لیتے ہیں میں نے کہا بھئی آپ آئے کس کے لیے پتہ تو چلے ان کو کیا دینے آئے ہیں پیسہ لائے ہیں کیونکہ علماء کو جب ملنے آتے ہیں تو پیسہ ہی لاتے ہیں پیسے کے بغیر تو کوئی نہیں آتا ہے ایران میں تو یہی طریقہ ہے جو بھی عالم کو ملنے کے لیے آتا ہے وہ پیسے لاتا ہے بتاو کہ آئے کیوں تو کہنے لگے کہ میں نے سورہ حجرات کا درس سنا ہے کسی عالم کا اور میرا میں ہوں بہت بڑا بزنس مین ہوں تہران کا تو میرا یوٹرن آگیا ہے میں نے یہاں آکے پوچھا کہ اچھا درس پڑھاتا ہے تو استاد کا نام لیا گیا ہے میں ان سے درس پڑھنا چاہتا ہوں تو خیر میں نے کہا میں نے کہا بھئی وہ تو میں ہی ہوں اس کو آپ دھونڈ رہے ہیں سخابت سین تو میں ہی ہوں البتہ میں درس نہیں پڑھا سکتا اس لیے کہ میرے پاس کلاسز جو ہیں وہ اونچی ہیں چھوٹی کلاس کے لیے ٹائم نہیں باہر صورت اس نے ٹائم لے ہی لیا کسی کسی طریقے سے اس وقت تو ما شاء اللہ وہ آیت اللہ ہے بہت بڑا پورے تہران کے ایک چوتھ حصے کو اس نے سبھالا ہوا ہے تو مجھے خوشی ہوئی کہ ایک سورہ حجرات کی تفسیر نے آدھے گھنٹے 35-40 منٹ کی تفسیر نے اس بندے کو تبدیل کر دیا آپ یقین کریں ناراض نہ ہوئیے گا یہاں قسم کھا کے لوگ بیٹھے جوانوں کی قسم ہے بوڑوں کی قسم ہے عورتوں کی قسم ہے جوان لڑکیوں کی قسم ہے ہر پروران میں جائیں گے درس قرآن میں نہیں جائیں باہر پر کھیلتے رہیں گے یہاں ریسٹورنٹس کے اوپر بیٹھے رہیں گے درس قرآن اسی وجہ سے ہمارا انہتاعت ہو رہا ہے اخلاقیات کا ہم بالکل فیل ہو رہے ہیں وہ عقیبتیں ہمارے اندر روٹین سے ہو رہی ہیں بلک میں ہو رہی ہیں تحمتیں بلک میں ہیں الزامات بلک میں لگ رہے ہیں زخم زبان دوسرے کو تکلیف دینا بلک میں ہے اس لیے کہ ہم نے قرآن سے قسم کھا لی ہے اور ادھر سے معصومین کی ارواہ نے ہم سے قسم کھا لی ہے کہ تم اللہ کی کتاب کو پوش کر رہے ہو تو پھر ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس بڑے نیک لوگ ہیں جو ہمارے خان نیاز پہ آ کر ہم سے استفادہ کریں گے اللہ مجھے اور آپ کو شعبان سے کم از کم یہ چیزیں سیکھنے کی توفیق دے دیں نماز کے ہم پابند ہو جائیں قرآن کے پابند ہو جائیں عورتیں ہجاب کی پابند ہو جائیں تربیت کا خیال رکھیں ایک دوسرے کا ہم خیال رکھیں غیبتوں سے بچیں حسد سے بچیں تحمتوں سے بچیں جھوٹے ریومرز پھیلانے سے بچیں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے سے بچیں روٹین میں جو لیٹ آ رہے ہیں وہ ٹائم پہ آنا شروع کریں ایک دوسرے کو نیک کاموں سے نہ روکے درس قرآن میں آئیں بچوں کو سنڈے سکول میں بھیجیں اور جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان کو کریں اور بڑائی کے کاموں سے ایک دوسرے کو تنگ کرنے سے عذیت کرنے سے تکلیف دینے سے اللہ تعالی ہمیں شعبان کے صدقے میں مولودین شعبان کے صدقے میں باز رکھے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة والا اہلہا اما بعد قال الحق سبحانہ وتعالی توبو الاللہ توبتن نسوحا مولین اکرام یہ جو دوسرا خطبہ ہوتا ہے عموماً اس میں ہم دو اشیوز پر فوکس کرتے ہیں پہلا جو اشیو ہوتا ہے وہ توبہ کا ہے توبہ کی ہم سب کو ضرورت ہے اس لیے کہ ہم سب غیر معصوم ہیں معصوم کو ضرورت نہیں کیونکہ وہ معصوم میں بھی دو قسمیں ہیں ایک معصوم بالاطلاق ہیں جیسے ہمارے آئمہ اتحار ہیں بی بی پاک ہیں حضور پاک ہیں ایک علل اطلاق نہیں بلکہ مقید ہیں مشروط ہیں جن میں ترک اولا کا گزر ہوتا ہے جیسے سابقہ انبیاء سابقہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہیں مگر مشروط ہے مشروط یہ علل اطلاق نہیں ہے کہ ان سے ترک اولا ہو سکتا ہے یہ چودہ ہستیاں وہ ہیں جن سے ترک اولا نہیں ہو سکتا گویا توبہ کی ضرورت انبیاء کو بھی ہے صرف یہ چودہ ہیں جن کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ان سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا اگر انبیاء کو توبہ کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر توبہ آدم کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود نہ ہوتی ربنا ظلمنا انفسنا حضرت یونس کا لا الہ الا انت سبحانہ کا حضرت ایوب حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ ترک اولا تو سب سے ہوتا رہا اور اس کا مداوہ بھی ہوتا رہا اگرچہ وہ گناہ نہیں ہوتا بلکہ مقروح بھی نہیں ہوتا کیونکہ معصوم مقروح نہیں کرتا ترک اولا مقروح سے بھی چھوٹی چیز ہے مقروح سے بھی چھوٹی چیز ہے مقروح کیونکہ کراہت کراہت انبیاء میں تھوڑی آئی انبیاء میں کراہت نہیں ہوتا لہذا کوئی نبی نعوذ باللہ دماغ ان کا خراب نہیں ہوگا کسی نبی کا اس لیے کہ یہ مقروح چیز ہے دماغ کا خراب ہونا ان کو کوئی ایسی بیماری نہیں لگتی جو مقروح بیماریوں میں سے ہوتی ہے تو ترک اولا ان سے بھی ہوتا ہے اور وہ بھی توبہ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں انہوں نے توبہ کی ہے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول بھی فرمایا اور ترک اولا فرشتوں سے بھی ہوتا ہے آپ کے سامنے ہیں بحمد اللہ آج ہمارے ایک دوست ہیں ابھی آتے ہوئے انہوں نے مجھے قال کی ہے میں سے قال سنتے ہوئے اب ڈر لگتا ہے کوشش کر رہا ہوں کہ کم سنو کیونکہ عموماً فون کے اوپر لوگ تکلیف زیادہ دے رہے ہیں راحت کم پوچھا رہے ہیں کوشش یہ کروں گا کہ فون آئندہ شاید بالکل مطلقاً سننا ہی بند کر دوں کیونکہ اب بڑھتی جا رہی ہے یہ چیز دیلی بیسس پر لوگ تنگ کر رہے ہیں عذیتیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمایا جو صرف عذیتوں کی قسم کھا کے بیٹھے تو محمد اقبال ان کا نام ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ اتوار کے دن آ رہے ہیں اور شیعہ مذہب قبول کر رہے ہیں اس دن کا جشن سن کے جو یہاں تین شابان کو ہوا تھا یہاں پر آئیں گے وہ اتوار کے دن بحمدلہ پورا خاندان شیعہ مذہب قبول کر رہا ہے اللہ کی فضل و کرم سے تو پیغام پہنچ رہا ہے جو میرے اب آپ مخالفت کر رہے ہیں ان کو بھی میں کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ مخالفت کریں نہ کریں یہ کاروان تو چلتا رہا ہے یہ کشتی رکے گی نہیں انشاءاللہ العزیز اس لیے کہ ہم اپنے باپ کی ترویج نہیں کر رہے ہیں ہم تو محمد و آل محمد کی ترویج کر رہے ہیں اگر ہم اپنے باپ کی ترویج کریں تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ قافلہ رکھ جائے لہٰذا بحمدللہ مجھے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ فطرس والی بات کے اوپر وہ بندہ وہ پورا خاندان شیعہ ہو رہا ہے آج ہی مجھے انہوں نے کال کی ہے بحمدللہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے ہمیں ٹائم دے دیں چاہے تو ہماری مووی بنالیں ہم پورا خاندان فطرس والی واقعہ پر شیعہ ہو رہے ہیں ہم نے ٹی وی کی اوپر یہ سنا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے کہ میں اس ٹی وی کو بھی چلا سکوں اور جو المہدی فونڈیشن کے پروجیکٹس ہیں ان کو بھی میں چلا سکوں جو میں امپورٹنٹ بات اس میں توبہ میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ کے بیٹھ جائیں گے کہ ہم تو بڑے نیک ہیں بڑے متدین ہیں تو پھر بالکل ہم توبہ نہیں کر سکے ہمیں کہنا ہے ہم گناہگار ہیں اگر یونس کہہ رہے ہیں کہ میں ظالم ہوں ظالموں میں سے ہوں اللہ اکبر تو میری آپ کے تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے انہی کنتو منت والمین نبی کہہ رہا ہے معصوم نبی کہہ رہا ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں ضرور ظالم سے مراد چور اچکا نہیں ہے ڈاکو نہیں ہے نعوذ باللہ ظالمین سے مرادی ہیں کہ میں وہ حق ادا نہیں کر پایا کہ جو حق اللہ کا تھا تو جب یونس حق نہیں ادا کر پائے تو میں اور آپ کس باقی بھو یہ اوبر کانفیڈنس آج کل جورتیں بڑی بڑھ رہی ہیں انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے نعوذ باللہ من ظالک کہ جبریل کی کیا جورت ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکے منکر و نکیر کیا شائع ہیں ہم تو انہیں ایک ہاتھ کی وہ ضرب سے اڑا دیں گے فلان کر دیں گے خدا کا خوف کرو بھئی اس طرح نہ محمد و آل محمد کے مذہب کو بدنام کرو جب تلقین میں پڑھتے ہو کہ انہ منکر و نکیر حق کہ منکر و نکیر حق ہے تو کیا حق کے خلاف بات کر رہے ہو علی و مال حق علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے علی کا دامن ہاتھ سے چلا جائے گا اگر اللہ کے سسٹم سے ٹکرانے کی کوشش کی لہذا یہ جو ایک غلط فہمی اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ ہم تو بڑے نیک ہیں ہم نے تو یہ کر لیا وہ کر لیا پلیز اس کو ختم کر دیجئے حمل ہو جائیے متوازے ہو جائیے اللہ سے دھرئیے میں نے مراجع کو دیکھا واللہ و خدا مراجع کرام کو میں نے دیکھا ہے مجبوریوں سے میں نام نہیں لیتا ہوں کہ یہاں کے لوگ پیشے نہ پڑ جائیں کسی کا نام لے لوں میں نے ان مراجع کو دیکھا جنہوں نے پوری پوری دنیا ہلائی ہے وہ چھوڑے چھوڑے طالب علموں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں فرماتے ہیں یہ پردیسی ہے اس کا جوتا سیدھا کرنا شاید مجھے بخشوا دے اور ہم یہاں پر آئیں کہ علماء کو جوتیاں مارنے کے لیے تیار رہے ہر بندہ بھرا پڑا ہے عالم کے خلاف نہ بات کرنے کا طریقہ ہے نہ بات کرنے کی تمیز ہے نہ یہ معلوم ہے کہ ایک عالم دین سے بات کیسے کی جاتی ہے ایک عالم سے کیسے گفتگو کی ہر بندہ تپا بیٹھا ہے یہاں پر جو کال آ رہی ہے وہ انسلٹنگ کال آ رہی ہے مہرمانی کر کے اپنے آپ کو ذرا چینج کریں البہدی فاؤنڈیشن کا یہ نعرہ ہے دینداری کا نعرہ ہے یہ تحریک دینداری ہے جو لوگ ابھی تک بھی نہیں سمجھے میں ان کو گزارش کروں گا ہمبلی وہ درس میں آنا شروع کریں شاید درس میں نہ آنے کی وجہ سے ان کو ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ اصل دین کیا ہے اصل دیانت کیا ہے اصل ریلیجس ایکٹیوٹیز کیا ہے اصل اخلاقیات کیا ہے اصل محمد و آل محمد کیا چاہتے ہیں ہمیں تو وہ فکر پیدا کرنی چاہیے جو علی بن یقتین کے تھی جس نے کہا تھا جمال کو ابراہیم کو کہ تم پاؤں مٹی میں بھرو اور وہ مٹی میں بھرا ہوا پاؤں میرے رخصار پر رکھو تاکہ میں امام موسیٰ قاظم کو بتاؤں کہ آپ کا غلام راضی ہو گیا ہے آپ بھی راضی ہو گیا ہمیں تو یہ فکر رکھنی چاہیے ہم پتہ نہیں کس رعونت میں آگئے ہیں فیرونیت میں ہمارے اندر فیرونیت دوسائی ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا لڑائیاں جھگڑے آنکھوں سے کانوں سے اشاروں سے برائیاں یہ چیزیں آل محمد کے ماننے والوں میں نہیں ہوتی ہیں جمعہ دراصل انقلاب کا دن ہے جمعہ توبہ کی قبولیت کا دن ہے جمعہ استجابت دعا کا دن ہے جمعہ رزق کے راستے کھولنے کا دن ہے جمعہ سے یہ سیکھ کے جانا ہے جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے آن لائن بھی کہ آج کے بعد ہم نے ایک نیا انسان بننا ہے شابان سے ہم نے توبہ تو نسوہا کہ کشتی پہ سفار ہونا نہیں سیکھ تو پھر کب سیکھیں گے اس میں تو نبی بھی فرما رہے ہیں تم ایک قدم آگے بڑھو میں تمہاری سفارش کرنے کو تیار ہوں قیامت کے دن میں تمہاری سفارش کروں گا اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارا بولنے کا طریقہ کیسے ہو چلنے کا طریقہ کیسے ہو دوسروں کے حقوق ہم کیسے ادا کریں احمد اتھار کے فرامین پر ہم کیسے چلیں اور اپنے گناہوں کو کیسے یاد کریں اور دوسروں کی نیکیوں کو کیسے یاد کریں آخری بات جو ہوتی ہے ہماری وہ کرنٹ اشیوز ہوتے ہیں اور آج اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں بہت دیٹیل میں جاؤں مگر اتنا میں ضرور ارز کروں گا کہ کرنٹ اشیوز میں میں اپنے سنٹر کے بابت آپ تمام حضرات و خواتین سے گزارش کروں گا کہ آپ اس میں تعاون فرمائیے اس وقت ہم بہت برے حالات سے گزر رہے ہیں بہت دیفیسٹ میں جا رہے ہیں ہمارے بلز جو ہیں وہ اوور ڈیو ہوئے پڑے ہیں از حد ہم پریشان ہیں اس وقت اگر آپ حضرات و خواتین بہربانی کریں جو آن لائن بھی سن رہے ہیں کہ سو سو پچاس پچاس تیس تیس بلکل آنیسٹلی آنیسٹلی کے ساتھ اگر دینا آپ شروع کر دیں اپنے سنٹر کو ایک بل سمجھ لیں امام زمانہ علیہ السلام کے سنٹر کو ایک اپنا بل سمجھ لیں انشاءاللہ ہم اس مشکل دور سے بھی نکل آئیں گے مجھے امید ہے پہلے بھی آپ نے کبھی ڈسابوائنٹ نہیں کیا ابھی بھی آپ بالکل ڈسابوائنٹ نہیں کریں گے کچھ ہمیں والنٹیئرز کی بھی ضرورت ہے میں پہلے بھی عرض کیا تھا ایک بندے نے اسے نام لکھوایا ہے اور وہ بھی شو اپ نہیں ہوا میں جوانوں سے کہوں گا کہ آپ پلیز آگے آجائیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جیسے ہی مجلس چشن کوئی سیشن ختم ہوتا ہے ہاتھ میں آپ ویکیوم پکڑ لیں آپ کو اللہ نے انرجی دیا ہے ہم بھی بچے تھے تو یہی کرتے تھے اور بہم دلہ ہم تو ابھی تک بھی یہ کر رہے ہیں اللہ کا لاکھلاک شکر ہے تھوڑا سا صفائی کر دیا کریں تھوڑا سا گاربی وغیرہ کر لیا کریں کیونکہ دو دو تین تین دن یہاں پر سمیل پھیل جاتی ہے چیوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں کیرے پیدا ہو جاتے ہیں اللہ کے گھر کو صاف رکھنے میں آپ حضرات و خواتین میں سے جوانوں سے خادص اور پر میں گزارش کروں گا کہ پلیز آپ آجائیں دو چار جوان نام لکھوا دیں جب ہی پروگرام ختم ہو فوراں اس کو کلین کر دیا کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی ساری زندگی کو کلین کر دے گا جو لوگ پیسہ نہیں دے سکتے وہ وقت دے دیں جو وقت نہیں دے سکتے وہ پیسہ دے دیں انرجی دے دیں اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو بشمول ہمارے انتظامیہ کے ممبران کو جزائے خیر مرمت فرمائے کوئی شکوہ نہیں سب نے اچھا تعامل کیا ہے ہائندہ بھی امیدیں کریں گے انشاءاللہ مجبوریاں بھی ہیں ظاہر ہے ولنٹیر جاب ہے کوئی ہم بے تو کسی کو کرنی رہے ہیں خاص طور پر میں گزارش کروں گا اس شابان میں ہم تھوڑے سے تیار ہو جائیں کہ رمضان المبارک میں تاکہ جب رمضان کا چاند ہو ہے تلو تو کم از کم ہم اچھے انداز میں اخلاقیات میں بھی بہتر ہو چکے ہوں صفائی وغیرہ میں بھی بہتر ہو چکے ہوں انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ ظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اس رمضان میں آپ کی خدمت میں حاضری شاید نہ ہو پا ہے سائران تو حالات ایسے بتا رہے ہیں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسباب فرام کر دے میں یہاں رکھ سکوں اگر نہ بھی رکا تو بہرحال میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات و خواتین کے مرہومین کی مغفرت فرمائے آپ کو رزق و مال میں بہت اضافہ آپ کے رزق و مال میں ہو آپ کو صحت و تندرستی سے رکھے اور آل محمد کے راستے پر مجھے اور آپ کو چلنے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے السلام علیہ وآلہ وقائد الغرل المحجلین علی بن ابی طالب وعلا فاطمہ بنت محمد سیدہ نساء العالمین والحسن والحسین سیدہ شباب آہل الجنہ وعلي بن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلي ابن موسیٰ محمد ابن علی وعلي ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الحجت القائم المہدی اللہم عجل لنا فرجہ وساہل لنا مخرجہ وقحل ناظرنا بن ناظرنا واجعلنا من المستشہدین بین یدی ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وعیطاء زلقربا وینحال الفحشاء والمنکر والباغی یعیذکم لعلکم تذکرون